حضرت فدیل بن عیاز رحمت اللہ تعالیٰ یہ صوفیاء میں سے ہیں آپ فرماتے ہیں اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے تجھے اللہ سے محبت ہے تو جواب نہ دینا بلکہ خموشی رہنا دیکھو یہ تقوی والے لوگ ہیں آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے نا کہ تجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں ہے تو خموشی رہنا عز کی حضور کیوں خموش کیوں رہا ہوں جواب کیوں نہ دوں آپ نے فرمایا اگر تجھے گا نہیں ہے تو پھر تو تجھے کافر ہو گئے اگر تجھے کہتا ہے کہ مجھے محبت ہے تو پھر دیکھ تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں حضرت میں اب آپ کو بتاؤں حضرت جو علیہ محبت ہیں پھر ان کے کام حضرت یہ بات بہت بڑی ہے لیکن بھئی یہ باتیں نہیں کرنی ہے اس کا مطلب ہے بڑی ہے تو پھر اب کرنی نہیں ہے پھر ان بچوں کی تربیت کس طرح کریں گے حضرت اگر ہم ان کو بتائیں گے نہیں کہ بھئی اگر ہمارے بڑوں نے دعویٰ کیا تو پھر دعویٰ پر پورے کس طرح ہوتے حضرت حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے معارفت کے حوالے سے ایک مشکل درپیش ہوئی میں اس وقت سیر و سیاحت پر تھا فرماتے ہیں ایک علاقے میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی پہ کہتے ہیں بڑا میں نے نام سنا آپ فرماتے ہیں میں ان کی زیارت کے لیے گیا کہتے ہیں جب پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ گار کے مو پر ایک ٹانگ خوشک پڑی ہے گوشت اور پوست نہیں اس پہ کوئی بھی نہ گوشت ہے نہ ہی ماس ہے صرف اڈی پڑی ہے اور وہ خوشک ہو چکی ہے آپ فرماتے ہیں خیر میں اندر چلا ہے آپ فرماتے ہیں اس وقت بزرگوں نے نہ گدڑی اور رکھی تھی جو صوفیہ کا مخصوص لباس ہے فرماتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں جا کے بیٹھا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں آپ کی بھی صرف ایک ہی ٹانگ ہے آپ فرماتے ہیں مجھے نہیں پتا چلا باتیں ہوئیں جو میری مشکل تھی حضرت نے اس کو حل کر دیا آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضرت سے اجازت چاہی تو کیونکہ سنت ہے مہمان کو دروازے تک رخصت کرنے جانا تو کہتے حضرت اٹھے مجھے غار کے موہ تک چھوڑنے جانے کے لیے تو کہتے جب حضرت اٹھے تو میں نے کیا دیکھا کہ حضرت کی بھی ایک ٹانگ کوئی نہیں ایک ٹانگ غار کے موہ پہ پڑی ہے ایک حضرت کی بھی کوئی نہیں کہتے ہیں دل میں خیال آیا کہیں ایک ہی تو نہیں دونوں باتیں کہتے ہیں میں نے بڑے ڈرتے ڈرتے عدبہ نرز کی حضرت ہے ایک ٹانگ غار کے موہ پہ کٹی پڑی ہے ایک ٹانگ آپ کی بھی کوئی نہیں کہیں کوئی آپس میں بات ملتی تو نہیں تو کہتے ہیں رو پڑے فرمانے لگے میں جب اس غار میں آیا اور مجادہ شروع کیا عبادت شروع کی تو فرماتے ہیں ازمائش آ گئی کہتے ہیں ازمائش کس طرح ہوئی میری کہ بارش کا سلسلہ شروع ہوا آپ فرماتے ہیں ساتھون دن تھا دھوپنے نکلی بارش برس رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں غار میں اتنی ٹھنڈ ہو گئی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سردی میری جان لے لے گی کہتے ہیں اللہ نے رحمت فرمائی آٹھویں دن دھوپ نکلی اور میں غار کے موہ پہ بیٹھا نہ اپنے وجود کو گرم کر رہا تھا آئے 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 تو کہتے ہیں امتحان اس طرح ہوا کہ میرے پاس نے ایک بڑی حسین و جمیل عورت گزری اور میری نظر اس کے چہرے پہ پڑی بس وہ ایک ہی نظر اثر کر گئی شہوت کا شیطان کا اس طرح غلبہ ہوا کہ ماتی ماری گئی کہ اس پہاڑ کی بلندی پر تو عورت کا آنا ناممکن ہے آئی نہیں سکتی تو یہ عورت کہاں سے آگئی لیکن بس نگاہ پڑ گئی ہے آپ فرماتے ہیں اتنا شہوت نے غلبہ کیا کہ میرا جی چاہا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں اور جا کے نہ اس کو پھر دیکھوں کہتے بس میں اٹھا اور اس کی جانب جانے کے لیے میں نے غار میں سب سے پہلے دائیں پاؤں باہر نکالا کہتے بس پاؤں کا نکالنا تھا تو غیب سے آواز آئی واہ بھئی واہ عشق تے دعوے ساڑے نالتے جاندے گہرہ پیچھے عشق تے دعوے ساڑے نال تے جاندے گہرہ پیچھے فرماتے ہیں یہ دہیاں کا دمی تھا جو سب سے پہلے غیر کی جانی بڑا تھا میں نے اپنے آتوں سے انکار دیا تو حضرت فدیل بن نیاز نے کیا فرمایا یہ تقوی ہے حضرت ان لوگوں کا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کہہ رہے کہ تم اللہ سے محبت ہی نہ کرو وہ اس کا انکار نہیں کر رہے آپ نے فرمایا اگر تجھے پوچھا جائے کہ تجھے اللہ سے محبت اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ نہیں یہ تقوی ہے ان کا حضرت تو فرمایا خاموش رہنا حضرت کی ضرور کیوں فرمایا اگر تکے گا کہ نہیں تو کافر ہو جائے گا اور اگر کہے گا کہ ہاں تو پھر بتا کیا تیرے کام محبت والوں جیسے ہیں اس لیے میرے دوستو آج ضرورت ہے اپنے کام درست کرو حالی دعویٰ نہ کرو اپنے کام درست کرو موسیقی